بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں آج پورے چاند کی رات تھے چاندنی میں پورا لان نہایا ہوا تھا تھنڈی یخ بستہ ہواوں سے پیڑ کے پتے یوں سرسرا رہے تھے جیسے کوئی آپس میں سرگوشیاں کر رہا ہو پیڑ سے لگا جھولا بھی ہلکے ہلکے جھول رہا تھا تیز ہواوں سے اس کے دراز سلکی بال ہوا میں یوں اڑ رہے تھے جیسے کوئی بہتا ہوا آبشار ہو چٹکتی ہوئی چاندنی میں اس کا چہرہ بھی کسی چاند کی طرح چمک رہا تھا لمبی گھنی پل کے آنکھوں پر سایا فگم تھی شہد اور دودھ میں گناہ اس کا دودھیا سفید رنگ سردی کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا بلا شبہ وہ بلا کی حسین تھی وہ گردو پیر سے بے نیاز کتاب پر جھکی ہوئی کچھ لکھنے میں مسروح تھی کیا دم بہت تیز ہواوں کے جھونکے نے اس کے ریشمی بالوں کو اس کے چہرے پر بکھیر دیا اس نے پلکیں اٹھائیں سرمائی جھیل سے آنکھوں میں الجھن سے اگری بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے ڈالا اور سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا وہ اکیلی بیٹھی تھی اسے اچھمبہ سا ہوا یہ دونوں کہاں چلی گئی نیلم نے خود کلامی کی وہ حیرام تھی کہ اس کے رومیٹ بنا بتائے کیسے چلی گئی وہ لکھنے میں اتنا محف ہو گئی تھی کہ اس کے جانے کی خبر ہی نہ ہوئی سرد ہوا سر سراتے پتوں کی آواز قدیم درخت سے بندے ہوئے جھولے کی چرچراہٹ اور لان کے وست میں لگے جنگی شہسوار کا مجسمہ کچھ عجیب ہی منظر پیش کر رہا تھا جیسے وہ مجسمہ اب ہی چل پڑے گا ایڈ گیڈ کا محول کسی بھی خوف صدا کرنی کے لیے کافی تھا اور وہ تو پھر بھی یہاں اکیلی تھی نیلم کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا اور وہ کتابیں سمیٹ کر کھڑی ہو گئی نجانے کتنا وقت ہو گیا تھا جو اتنا سناٹا چھا گیا ہے ایک تو ہوسٹل کی امارت بھی اتنی پرانی تھی کہ جیسے کوئی درانی فلم کی حویلی ہو وہ ہوسٹل کے جانے بڑھی اور رہداری پر چلتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر وہ دونوں کہاں گئی ہیں یوں ہی بنا بتائے یردم اسے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا شاید ہواوں کی سر سراہٹ تھی جس کے باعث اسے وہم ہوا ہو وہ سر جھٹک کر تیز قدموں سے ہوسٹل کے جانے بڑھی اس کا روم اوپر تھا وہ تیزی کے ساتھ سیڑھیاں عبور کر کے اپنے روم میں آ گئی دروازہ کھولا تو سامنے وہ دونوں چپس کے پیکٹ ہاتھ میں پکڑے مسے صرف چپس کھا رہی تھی آمنہ کے چلتے ہاتھ رک گئے تھے نیلم کا چہرہ دیکھ کر نیلم نے خفقی سے دونوں کو دیکھا اور اپنے بیٹ پر آ کر دھک سے بیٹھ گئی ہیرا نے آمنہ کو آنکھ سے اشارہ کیا آمنہ کچھ سمجھ کر سر کو ہلکے سے خم کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر سست روی سے چلتی ہوئی نیلم کے قریب آ کر رکھی وہ نیلم کیا ہوا یار موٹ کیوں خراب ہے سردی لگ گئی کیا ڈر رہی تھی اس کی خاموشی سے تم دونوں بات مت کرو مجھ سے اس طرح مجھے باہر اکیلے چھوڑ کر آ گئی تم باہر کا محول دیکھا ہے کتنا عجیب ہو رہا ہے وہ بدستور مو پھولائے ہوئے تھی ارے ہمیں لگا تم ڈسٹرب ہو رہی ہو ہماری باتوں سے اسی لئے ہم دونوں چپ چاپ آ گئیں ہے نا ہرا آمنہ نے جلدی سے ہرا کو بھی گفتگو میں شامل کیا ہم وہاں بیٹھی رہتیں تو تم لکھ بھی نہیں سکتی تھی نیلم اور نہیں تو کیا ہرا نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں کہا اس کا موڈ ان دونوں کی باتوں سے بھی ٹھیک نہ ہوا اچھا چھوڑو کل کا کیا سوچا ہے آمنہ نے بات بدلتے ہوئے کہا کل کیا ہے اس نے استفسار کیا یاد نہیں کالج کی طرف سے ٹرپ پر جا رہی ہیں سب ہرا پڑ جوش انداز میں بولی نیلم نے انکار کر دیا ہاں میں تو بھول گئی تھی پر میں نہیں آ سکوں گی یار کیا ہرا اور آمنہ یک زبان ہو کر بولی کیوں نہیں آوگی وہ ان دونوں کے سنداز پر مسکرا پڑی دل نہیں چاہ رہا میرا اس نے ٹانگیں بیٹ پر چڑھا دی اور کمبل سیدھا کرنے لگی میں بھی نہیں جا رہی پھر تمہارے بغیر کیا خاکمہ سا آئے گا آمنہ ہالے سے اس کے بیٹ پر بیٹھی ہرا مو کھولے آمنہ کو دیکھنے لگی تم بھی نہیں جاؤ گی نہ ہرا نیلم مسکراہت ہونٹوں میں دبائے ہرا کی طرف دیکھنے لگی اللہ میں کیوں نہیں جاؤں گی کوئی لڑکی تو جائے ہمارے روم سے نمائندگی کرنے کے لیے ہرا جلد بازی میں جانے کیا کچھ بول پڑی آمنہ اور نیلم کس مشتر کا کہہ کہا بلند ہوا روم کی نمائندگی نیلم نے ہستے ہوئے ہوائی مکہ لہر آیا ہرا کھسیانی سی ہو گئے ہاں تو اور کیا کسی چیز کی تو نمائندگی کر ہی لوں گی وہ ڈھٹائی سے ہسی پھر کیا سوچا نیلم چل رہی ہونا آمنہ پھر سے اس باپ پر آ گئی ہاں بابا آ رہی ہوں بس اس نے مسکراہ کر کہا یاہو آمنہ خوشی سے چلائی اور نیلم سے لپٹ گئی نیلم گاؤں کے نمبردار کی بیٹی تھی بلا کی خوبصورت اور حسین ذہانت میں بھی اس کا کوئی سانی نہ تھا اپنے گاؤں کے شاید وہ پہلی لڑکی تھی جو شہر تعلیم حاصل کرنے کے لئے آئی تھی گاؤں کے لڑکوں کو تو اجازت تھی پڑھنے کی پر لڑکیوں کو میڈل سے آگے پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا مگر نیلم نے یہ روایت بھی ختم کر ڈالی اور شہر کے کالج میں پڑھنے کی فرمائش کر دی وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی جب ہی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لاد اور زد کر کے اس نے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا اس کے والد بلکل راضی نہ تھے اس طرح اکیلے کالج میں پڑھنے کے لئے پر اس نے رود ہو کر ان کو منا ہی لیا شہر آ کر اس کی رہائش کا مسئلہ سر پر آن پڑا اسلام آباد کے خوبصورت پہاڑی علاقے کے دامن میں قدیم ترس پر بنای ہاؤسٹل اسے پہلی ہی نظر میں بھا گیا تھا جو کالج سے چند منٹ کی مسافت پر تھا ہاؤسٹل میں اس کی ملاقات اپنی رومیٹ سے ہوئی ہرا اور آمنہ دونوں اخلاق اور صورت کی پیاری تھی ہرا بائیس سالہ کچھ بھاری جسامت کی چھوٹے قد کی درمیانی شکل صورت کی لڑکی تھی کھانے پینے سے اس کی بات شروع ہوتی اور اسی پر ہی ختم ہو جاتی پڑھائی میں اس کی دلچسپی صفر تھی آمنہ اس سے قدر مختلف مزاج کی تھی وہ بھی لگ بھگ بائیس تیس کی درمیان تھی گورہ رنگ گھنے کالے بال لمبا قد اس کا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا ان دونوں سے ہٹ کر میلم کا حسن کا شہکار ہی الگ تھا شہدہ میں اس سفید رنگت کمر کو چھوٹے سنہیری بات بڑی بڑی سرمئی آنکھیں اور ان پر گھنی پلکوں کی بار نازک سا سرابا وہ مکمل حسن کی دیوی تھی نیلم جلد ہی ان سے گھل مل گئی تھی دوستی گہری ہو گئی تھی تینوں کی چرخہ کاتنے کی آواز کہیں دور سے ان کے کانوں میں سنائی دیتی ہے نہر کا تھنڈا پانی دور دور تک لیلہاتے دھان کے کیپ آنکھوں کو بہت بھلے لگ رہے تھے امرود آڑو اور چیکو کے باہ امرود کے درختوں پر چڑھ کر کچھے امرود چرانا خود بھی کھاتا اور دوستوں کو بھی کھلانا کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا وہ شہر کی مصنوعی زندگی سے وہ بہت آجز آ چکا تھا وہاں صرف پڑھائی ہی کہ غر سے ٹھہرا ہوا تھا ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ پر لگا کر اپنے گھر پہنچ جاتا اس نے گہری سانس لی ایک تمانیت کا احساس اس کے اندر سرائیت کر گیا اپنے گاؤں کی مٹی کی خشبو سب سے الگ ہوتی ہے نا چاچا اس نے کوچوان کرمدین کے جانت رخ موڑا ہاں بیٹا اس بات کا احساس تب ہی ہوتا ہے جب ہم اپنی مٹی سے دور جاتے ہیں کرمدین سادکی سے بولا وہ مسکراتیا جب وہ جا رہا تھا تب کتنا اداس تھا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ گاؤں کو چھوڑ کر جائے پر اببہ کا خواب تھا اسے شہر میں پڑھانے کا تاکہ ان کا بیٹا کچھ بن سکے آج وہ پورے چار سال کے بعد اپنے گھر آیا تھا اور اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے چار سو برس بیٹ گئے ہیں پونچی نیچی پکڈنڈیوں پر لہراتا ہوا کرمدین کا تانگہ ہالے ہالے روان تھا پورا بچپن بیتا تھا اس کا یہاں ایک ایک جگہ کو وہ اس معصوم بچے کی طرح دیکھ رہا تھا جیسے اپنا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو بلاخر تانگہ ایک کچھ مکان کے آگے رک گیا چلو جمال بابو آ گیا تمہارا گھر کرمدین نے پیچھے پلٹ کر اسے کہا مسکراہت اس کے لبوں پر امرڈ آئی وہ تانگے سے نیچے اتر آیا کرمدین نے تانگہ آگے بڑھا دیا وہ دروازی کی جانب بڑھا خوشی اور تمانیت سے سرشار اس نے ہاتھ آگے بڑھایا وہ بنا اطلاع دیے آیا تھا ماچی کو سرپرائز جو دینا تھا دروازے پر ہالے سے دستک دی وہ تینوں مو اندھیرے ہی اٹ گئی تھی دم آئینے میں اپنے سرابے کا جائزہ لیا بلا شبہ وہ غزب دھا رہی تھی اس نے اپنی رنگت سے ملتا جلتا پنک فراک اور پنک ہی دوپٹہ لیا ہوا تھا دراز سلکی بال دوپٹے سے نمائیا تھے آنکھوں میں کاجل کی ہلکی اسی لکیر اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی وہ تھی ہی اتنی پیاری اسے ضرورت کہاں تھی سنگھار کی وہ دونوں جینز و ٹاپ میں ملبوس تھی اور بال کھلے ہی چھوڑے ہوئے تھے ان کا یہی انداز تھا ہمیشہ سے تیار ہو کر کالیج پہنچ گئے ان کی ٹیچر پرنسپل اور باقی سٹوڈنٹس سب پکنک وین میں سوار ہو رہی تھی ہرا اب دوڑتی ہوئی وین کی طرف پھاگی وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہو لیں ہرا نے اندر جا کر سیٹ پر قبضہ جمع لیا نیلم نے وین میں داخل ہوتے ہی سب پر تائرانہ نظر ڈالی سب ہی تقریباً مغربی لباس سیبتن کیے ہوئے تھی ایک اس نے اور ایک ٹیچر پرنسپل نے تہذیب یافتہ لباس پہنے ہوئے تھے وہ اپنا پرس سنبھالتی ہرا کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی آمنہ آگے سیٹ پر تھی وین چل پڑی اور وہ سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئیں وین آبادی سے نکل کر چٹیل میدانی علاقے کے جانب روان دوان تھی ایسی کوئی تک نہیں بنتی اس طرح پکنک کے لیے جنگل ویسے جانے کی کوئی پارک ہی لے جاتا ہرا سے رہا نہ گیا تو آخر بول پڑی جنگلی لوگ جنگل ہی جاتے ہیں پارک نہیں پیچھے سیٹ سے کسی منچلی کی آواز اُبھری نیلم ہس پڑی ہرا برا سب مو بنا کر کھڑی ہوئی اور سب کی جانب اس طرح دیکھا گویا تقریر شروع کرنے لگی ہو کچھ تو عجیب ہوا تھا اسے ایک لمحے میں جس کا کوئی یقین نہیں کرے گا ویقتم وہ ہوا کا چلنا اس پتھر کا گود میں آگرنا اور اس پتھر کا اتنا گرم ہونا اس نے پرس پر ہاتھ پھیرا چلو اس ذکر کو ختم کرو پرنسپل صاحبہ ڈھون رہی ہوں گی بہت وقت ہو گیا ہے آمنہ نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور آگے چل پڑی وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی سب نے خوب سیرو تفریح کی انجوائی کیا مگر نیلم بلکل چپ سی ہو گئی اس بات کو آمنہ نے خاص طور پر نوٹ کیا مگر کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا شام ڈھلے ان کے تھکے ہارے قافلے نے واپسی کی راہ لی جمال اپنے گھر آ کر بہت خوش تھا ماں کی آغوش میں اسے چین سا مل گیا تھا ماں باپ بھی اسے دیکھ کر جی اٹھے ہو وہ دسمبر کی سرد سی صبح ہو تھی وہ ابھی اٹھا ہی تھا کچھے آنگن میں لگی پانی کی بالٹی سے موپر چھینٹے مار کر ماں کے پاس آ گیا وہ ماں کے قریب چار پائی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا اس کی ماں گرم گرم پراتھے اتار کر دے رہی تھی ماں کے ہاتھ کے بنے پراتھے کھانے کو وہ ترس گیا تھا اسی اسنا میں دروازے پر دستک ہوئی تو کھالے پتر آرام سے میں دیکھتی ہوں اس کی ماں کھڑی ہوتے ہوئے بولی رہنے دے اممہ میں دیکھتا ہوں وہ کھڑا ہوا اور لکڑی کے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے مگر دستک دینے والا کوئی نظر نہ آیا وہ تھوڑا باہر نکل آیا دیکھنے کے لیے کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا اس کے وجود کو چھوٹا ہوا گزر گیا ہوا اتنی تیز تھی جیسے کوئی توفان آ گیا ہو وہ ہل کر رہ گیا نہ سمجھی کے عالم میں دروازہ بند کر کے چار پائی پر آ کر بیٹھ گیا کون تھا جمال پتر کوئی نہیں تھا اممہ اس نے روٹی کا لکمہ توڑا تو پھر کنڈی کس نے کھڑکائی معلوم نہیں اممہ وہ خود یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا تھا اچھا چل روٹی کھا لے اممہ روٹی اسے دیتے ہوئے بولی پر جمال سے کچھ بولا نہ گیا نوالہ حلق میں پھنس گیا اسے اپنی سانس کھڑتی ہوئی محسوس ہوئی اور لمحے بھر میں چار پائی پر دھیر ہو گیا وہ جھیل کنارے بیٹھی اپنی دونوں پاؤں پانی میں ڈالے اپنا ہی اکس پانی میں دیکھے جا رہی تھی یہ جھیل اس کے ہاؤسٹل کی پچھلے طرف تھی اس طرف سب کا کم ہی آنا ہوتا تھا جھیل کا پانی گہرا اور بہت ہی چھہراؤ والا تھا بہت دیر بعد ایک لہر آتی اور کنارے پر آ کر دم توڑ دیتی وہ اکثر یہاں آ کر بیٹھتی تھی سکون سا ملتا تھا اسے یہاں اس دن کا واقعہ اسے بھول ہی نہیں رہا تھا وہ تند و تیز ہوا وہ پھولوں کی مسہور کن خوشبو وہ کاسنی پتھر ذہن میں جھماکہ سا ہوا وہ پتھر وہ سوچ میں پڑ گئی فون بج رہا ہے کب سے تمہارا یار نیلم ہرہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب آ کر رک گئی اس کے آواز پر وہ سوچوں کے جزیروں سے باہر نکل آئی تھی کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں اور تم یہاں گوشہ نشی ہو پکڑو یہ اس نے پرز آگے کیا جس میں اس کا فون تھا اس نے زب کھولی پر موبائل خاموش ہو چکا تھا اس نے نکال کر چیک کیا تو گھر سے مسٹ کال آ چکی تھی گھر سے فون تھا اس نے سر اٹھا کر ہیرا کو دیکھا پر وہ نہیں تھی وہاں چلی بھی گئی بتائے بغیر عجیب لڑکی ہے جنجلا کر سوچا شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے سردی بھی بڑھ رہی تھی اپنے اپنے پاؤں یکتم بھی بہت سرد ہوتے ہوئے محسوس ہوئے جھکر جھیل کے پانی میں جھانکا ساف شفاف پانی میں اندر تک کا منظر دکھائی دے رہا تھا خوبصورت رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی جا رہی تھی یکدم بھی جھیل کے پانیوں میں اس کے عکس کے بہت پاس کوئی دوسرا عکس اُبھرا ایک جوان اور بہت خوبصورت مرد کا عکس جو جھیل کے ہلتے ہوئے پانی میں اسے دکھائی دے رہا تھا وہ ٹھٹکس ہی گئی گردن موڑ کر دائیں جانت دیکھا تو وہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا اس نے دوبارہ پانی کی جانت دیکھا تو وہ عکس مسکرا رہا تھا اب اسے ڈر سا محسوس ہوا اس نے ایک چھٹکے سے اپنے پاؤں پانی سے باہر نکالے اور اٹھ کھڑی ہوئی اجلت میں جیسے ہی جانے کے لیے بڑھی کسی سے ٹکراتے ہوئے خوب کو بچایا سامنے کوئی راستہ روکے کھڑا تھا اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی عکس اس کے سامنے اپنی تمام تر وجہت کے لیے موجود تھا اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی کون؟ کون ہو تم؟ وہ حق لائی وہ مسکرا دیا اور دھیرے سے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے قریب آیا نیلم کو اس کے وجود سے کوئی مانوس سے خوشبو محسوس ہوئی جو اسے مدہوش سا کیے جا رہی تھی تمہارا دوست اس کا لہجہ خابیدہ سا تھا بہت دلاویز آواز تھی کیسا تسخیرانہ اور دلنشی انداز تھا اس کا اور اس پر مزید ستم کہ اس کی وہ جان لیوہ مسکراہت وہ بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی اتنی تو دل پھینک نہ تھی وہ جو اس طرح ایک لمحے میں مر مٹی تھی نہ جانے کون تھا جانتی تک نہیں تھی خود کو سنبھالا اور ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اس حسن مجسم کو دیکھا کیسا دوست میں نہیں جانتی تمہیں خود کو مضبوط ظاہر کیا اس نے تم نہیں جانتی پر میں تمہارے ہر پل میں تمہارے ساتھ ہوں بہت گہری آواز تھی اس کی کیا مطلب کیسے ساتھ ہو وہ الڈھی سوال پوچھنا اس کی عادت تھی وہ مسکر آیا اور اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا اس کی کشادہ ہتیلی پر وہی پتھر تھا جو اسے اس جنگل میں ملا تھا یہ میری آماجگاہ ہے گھر ہے میرا ازل سے ٹھکانہ ہے میرا یہ پتھر اب اس کا انداز پر اسرار تھا نیلم کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا ہو کیسی عجیب اور بہکی بہکی سی باتیں کر رہا تھا وہ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی اسے بہت خوف محسوس ہوا پورے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی تھی اس کی باتوں پر وہ بینا اس کی جانب دیکھے پلٹی اور ہوسٹل کی جانب دوڑ لگا دی تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگی اپنے روم میں آ کر بیٹ پر چھلانگ مار کر کمبل میں گھز گئی اس کی اچھی قسمت کہ روم میں وہ دونوں نہیں تھی ورنہ سوالات کر کر کے اسے پریشان کر دیتی ایک کپ کپی سی تاری ہو گئی تھی اس پر اٹھو یار کلاس مس ہو جائے گی آمنا واشروم سے برامت ہوئی جہاں تولیے سے پہنچتے ہوئے نیلم کے سنگل بیٹ کے پاس رکھ کر اس نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا نیلم کھڑی ہو جاؤ نا نہیں آنا کیا کالج تو بتا دو پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی یار معلوم بھی ہے آج کتنی اہم کلاس ہے وہ بلیک کلر کا فل آستینوں والا سویٹر پہننے لگی کوئی جواب نہ پا کر اسے کچھ تشویش سی ہوئی ویسے بھی وہ آج کل اس کی طرف سے فکر من تھی چپسی ہو گئی تھی وہ جب سے پکنک سے آئی تھی وہ مڑی اور اس کے قریب آئی اور کمبل اس پر سے کھیچا وہ بے ست سی پڑی تھی آنا نے اس کا چہرہ تھپ تھپ آیا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور تپ رہا تھا بخار کی شدت سے اوہ مائی گوڈ اسے تو شاید بخار ہے اس نے خود کلامی کی کیا کروں یہ گہری نین میں ہے جگانہ مناسب نہیں ہے صرف ایک کلاس لے کر آ جاتی ہوں تب تک یہ بیدار ہو جائے گی اور میں ناشتر کوئی میڈیسن دے دوں گی ہرا بھی نکل گئی تھی ورنہ اسے ہی بٹھا دیتی وہ سوچتے ہوئے بالوں میں برش کرنے لگی اور مکمل تیار ہو کر ایک تائرانہ نظر اپنے سراپے پر ڈالی جھک کر اپنی کتابیں اٹھائیں اور اس کے قریب سے ہوتے ہوئے ایک اچھٹنی نظر پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اس کے روم سے جاتے ہی ہلکا سا دھوان چھا گیا روم میں دروازہ اندر کی جانب سے خود بخود کلک کی آواز کے ساتھ لوک ہو گیا اور طویل قامت ہولہ دھیمے قدموں سے اس کے بیٹ کی جانے پڑھا اور اس کے سرحانے آ کر بیٹ گیا ہاتھ آ کے بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھری لٹیں سمیٹ کر ایک جانب کی اور ایک ٹک وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا نیلے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں نیلم کا سرخ ہوتا ہوا رنگ ایک انوکی بہار دکھا رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ اس کے ماتے پر رکھا اور سہلانے لگا پھر اس پر ہلکا سا جھکا نیلم نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے جلتا ہوا انگارہ اس کے ماتے کو چھو گیا ہو اپنے اتنے قریب کل والے اسی اجنبی کو دیکھ کر اس کی سانس رکنے لگی جلانے کی کوشش پر زبان گونگی ہو گئی تھی کچھ بولنے کی طاقت ہی نہیں تھی جیسے سب کو چھن گیا وہ مسکر آیا اور اس کی مسکراہت بھی اوہ ڈروں مت ہے حسن کی شہزادی دل فریب اور قاتلانہ اس کی طرح اس کی گرم سانسوں سے نیلم کو اس کے جنگلی پھولوں کی خوشبو آئی بیمار ہو نا تم تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہوں اب اس حال میں تو نہیں چھوڑ سکتا نا وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا دیکھ سکتا تھا میں تمہیں نیلم بیوس و لاچوار اسے دیکھے گئی سوچنے سمجھنے کی ساری قوت جیسے سلب ہو گئی تھی اس کے سامنے وہ مسکر آیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر روم سمنسل ایک چھوٹے سے کچن میں جلا گیا نیلم نے جیسے ماں کا غنیمت جانا ہو اور جلد بازی میں کھڑی ہوئی بیٹ سے نیچے اتری پاؤں میں سلیپر ڈالے اور باہر کی جانب دور لگا دی دروازہ کھلا اور باہر نکلنا چاہا تو کسی سے ٹکرا گئی سر اٹھا کر دیکھا تو اسی دشمن جانگ کو سامنے مسکراہت لبوں پر سجائے پایا اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے کہ یہ یہاں کیسے آ گیا یہ تو کچن میں گیا تھا اندر چلیئے محترمہ باہر بہت تھنڈ ہے وہ کمرے میں داخل ہو کر اتمران سے بولا وہ مرے مرے قدموں میں اندر آ گئے اور بیٹ پر آ کر بیٹ گئی سر جھکائے در اور الجھن کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی وہ اس کے پیچھے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر رک گیا اور زمین پر پنچوں کے بل اس کے سامنے بیٹ گیا اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دئیے نیلم نے اس کے ہاتھ دیکھے اور پھر اس کے چہری کی جانب سوالیاں نظروں سے دیکھا میرے ہاتھوں کو تھام لو تمہارا سارا ڈر خوف ختم ہو جائے گا اس کا اپنی گہری آنکھوں سے دیکھنا ایسا تھا جیسے اس کو کھوج رہا ہو اندر تک وہ بد بنی بس اسے دیکھے گئی کچھ کہنے کے ہمت نہیں تھی نیلم کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ پا کر اس اجنبی نے اس کے خوف سے سرد ہوتے ہاتھوں کو خود ہی نرمی سے اپنے ہاتھوں میں جگڑ لیا وہ اس طرح اچھلی جیسے کسی بچوں نے ڈنگ مار دیا ہو اور ناکام کوشش کرنے لگی اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی مگر بے سود گرفت سخت تھی بہت وہ مسکر آ کر اسے دیکھے جا رہا تھا اس کے ہاتھ گرم تھے بے ہت گرم نیلم کو اپنے ہاتھ تپتے ہوئے محسوس ہوئے وہ ٹک ٹکی باندھیں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وہ کچھ دیر نظریں چراتی رہے پر ہاتھوں کے لمس میں کوئی ایسا جادوی اثر تھا کہ وہ پگھلنے لگی اور اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اس کی آنکھوں میں جھاک کر نیلم کو اندازہ ہوا کہ وہ سچ میں کوئی انسان نہیں تھا پر کیا تھا کوئی ماورائی مخلوق یا پھر اس کی آنکھوں کا دھوکہ یا خواب اب کیسا محسوس کر رہی ہو ڈر دور ہوا تمہارا وہ اس طرح نیلم کے ہاتھ تھامے بولا اب واقعی اس کے دل کو سکون سا مل رہا تھا ایک تمانیت کا احساس ہو رہا تھا وہ کچھ بولی نہیں بس ہلکا سا سر ہلایا یہ ہوئی نہ بات اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ نیلم کے ہاتھ سے الگ کیا اور کھڑا ہو گیا چلو کچھ کھا لو اب تم لوگوں کے لئے یہ ضروری ہے نا اس نے دائے جانب اشارہ کیا جہاں چھوٹی سی ٹیبل پہ ناشتہ موجود تھا یہ کس نے بنایا وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ٹیبل پر ناشتے کا معاینہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا بریڈ سلائس آملیٹ چائے جیسا ناشتہ وہ کرتی تھی بلکل ویسا ہی میں نے بنایا ہے اپنی معصوم سی بری کے لئے وہ مسکر آیا وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی آپ بھی کیجئے نہ ناشتہ وہ اپنی مہین سے آواز میں بولی وہ بے ساختہ ہس پڑا ان چیزوں کی تم لوگوں کو ضرورت ہے ہمیں نہیں اس سے آگے کوئی سوال نہ پوچھا گیا اور وہ ناشتہ کرنے لگی وہ اس کے مقابل بیٹھا اسے دیکھنے لگا نیلم کو عجیب لگ رہا تھا اس کا یوں دیکھنا پر اس کے سامنے سب الفاظ دم توڑ گئے تھے تم رہتے کہاں پر ہو نیلم کے موں سے اچانک نکلا پھر اپنے اس بے وقت سوال پر شرمندہ ہو کر چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا وہاں رہتا ہوں دیکھو اس لئے تو رات دن تم پر میری نظر رہتی ہے اس نے مسکرا کر اشارہ کیا نیلم نے اس کے ہاتھ کے اشارے پر نظر دوڑائی تو اسے وہ کاسنی پتھر نظر آیا وہ اسے اس جنگل سے ملا تھا اس میں کیسے رہتے ہو سوال پوچھنے کی پرانی عادت لوٹ آئی تھی کچھ ایسے وہ کھڑا ہوا اور یک دم بلکل چھوٹا سا ہو کر اس پتھر کی طرف دھواں بن کر پتھر میں تحلیل ہو گیا نیلم کا چائے کا کپ خوف کے مارے ہاتھ سے گر کر زمین ووس ہو گیا آمنہ کو کلاس میں نیلم کی فکر کھائے جا رہی تھی خدا جانے اب کیسی تبیت ہوگی اس کی بخار کم ہوا ہوگا یا نہیں وہ تمام وقت بے دلی سے کلاس لیتی رہی جب بے چینی بڑھی تو وہ ٹیچر سے بہانہ بنا کر کلاس روم سے باہر آ گئے اور دورتی ہوئے کالش کے گراؤنڈ کی طرف آ گئے ہاسٹل جانے کے لئے تھوڑا پیدل چلنا ہوتا تھا وہ کالش کے گیٹ سے ہوتی ہوئی باہر آئے اچانک اسے ہرہ کی آواز آئی اپنے عقب سے وہ ہاپتے ہوئے بولی کہاں بھاگی جا رہی ہو یار اکیلے اکیلے باری بھرکم وزن کے باعث زیادہ تیز چلنے پر بھی اس کی سانس پھول جاتی تھی نیلم کو سخت بخار تھا صبح تم تو چلی گئی تھی میں نے جب جگہ ہے تو وہ تپ رہی تھی تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ روانی سے بولی کہ تب ہی میرا کلاس میں دل نہیں لگ رہا تھا اوہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اور آمنا احمد جواب دے گئی تھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے اس نے اپنی رفتار تھوڑی کم کر دی ہوسٹل کا گیٹ نظر آتے ہی ہرا خڑاپ سے پہلے ہی اندر چلے گئی آمنا اس کی اس حرکت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی کہاں تو محترمہ سے چھلانگ تک نہیں لگائی جا رہی تھی اور کہاں اتنی پھرتی آگئی کہ اس سے پہلے ہی اندر تشریف لے گئی ہرا کوئی سیڑھیوں پر ہی کوئی دوست مل گئی وہ وہیں باتیں بگارنے کھڑی ہو گئی آمنا اس کا انتظار کیے بغیر روم میں آ گئی نیلم دیوار پر نظریں جمائے ہوئے تھیں شہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا فرش پر ٹوٹے ہوئے کپ کی کرچیاں بکری ہوئی تھی وہ اس کے قریب گئی اور اس کا کاندھا ہلایا نیلم نے خالی خالی نظروں سے اس کی جانت دیکھا اور پھر سامنے دیوار گیر علماری کو گھورنے لگ گئی آمنا کو اس کے اس طرح رویے سے الجنسی ہو رہی تھی وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا رہی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے اس نے مہتا چھوا جو کہ ٹھنڈا ہو رہا تھا مطلب بخار اب ٹھیک ہو گیا تھا ارے نیلم کیا ہوا ہے بخار کیسا ہے یہ خاموشی کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے تمہاری کچھ نہیں ٹھیک ہوں اب میں قدرے سنبھل چکی تھی اب وہ پکا بے یقینی آیا تھی اس کے چہرے سے نیلم نے ازبات میں سر ہلایا میں چائے بنا کر لاتی ہوں تمہارے لیے آمنا جھک کر فرش پر بکری ٹوٹے ہوئے کپ کی کرچیاں سمیٹنے لگی اور کھڑی ہو کر کمرے سے ملحقہ کچھن کی جانب چلی گئی وہ کچھ دیر غائب دماغی سے صورتحال پر غور کر دی رہے ایک خیال سکوندہ ذہن میں وہ کھڑی ہوئی اور ریک کی جانب بڑھی وہ منقش پتھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اٹھایا اور کمرے کا دروازہ کھول کر دبے پاؤں باہر آگئی چلتے چلتے ہوسٹل کی عمارت کی پچھلی جانب آگئی سامنے وہی جھیل تھی جہاں وہ خوابناک اکس حقیقت کا روح دھار کر سامنے آیا تھا اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور پوری طاقت سے وہ پتھر جھیل میں اچھالنے لگی تھی کہ کسی نے اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ تھام لیا وہ حیرانی سے پلٹی تو مقابل میں وہی سنگ نشیب پتھرائی ہوئی آنکھیں لیے کھڑا تھا خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اب تو یہ جان ہی لے گا میری اس کا انداز نراز سا لگ رہا تھا آئندہ ایسی حرکت مت کرنا اب موت ہی تمہیں مجھ سے دور کر سکتی ہے سمجھی اس کے آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی وہ اقدم پیچھے ہٹے الفاس گویا کسی گرم لاوے کی لپیٹ میں تھے جس کی تپش نیلم کو محسوس ہو رہی تھی وہ تھوڑا قریب آیا اب لبوں پر مسکراہت تھی چہرہ پہلے کی طرح شگفتہ کھلا کھلا سا تھا مجھے تم سے بے حد بے پناہ محبت ہو گئی ہے نیلم تم اس کا اندازہ کبھی نہیں کر سکتی وہ مزی قریب آتے ہوئے بولا اس کے وجود سے اٹھتی مسہور کنخش وہ نیلم کے ہر ارادے کو پسپا کر رہی تھی وہ بے بسیس اس کی جانت دیکھنے لگی تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو نا اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا وہ جیسے کسی ٹرانس میں آ گئی تھی سجنبی کی آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں جیسے ایک اور ہی جہاں آباد تھا وہ اس میں ڈوب رہی تھی ہاں وہ سہر زدہ سی بولی میرے ساتھ میری دنیا دیکھنے چلو گی اب نیلم کے ہاتھ تھام لیے اس نے نیلم نے اس بات میں سر ہلایا وہ فرت جذبات سے آگے بڑھا اور نیلم کو سینے سے لگا لیا نیلم اس کی آغوش میں آتے ہی چکرا کر اس اجنبی کی باہوں میں بے جان سی ہو گئی وہ چلتے چلتے سڑک کے کنارے آگئی بارش کی بوندیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی بارش سے تو دیوانگی کی حد تک لگاؤ تھا اسے گاؤں کی بارش نظروں میں گھومنے لگی کیا دن تھے وہ بھی وہ داس ہو گئی سوچوں میں گھن چلتے ہوئے وہ بیچ سڑک پر آگئی تھی بیکری کہیں پیچھے رہ گئی تھی کچھ ہی فاصلے پر اسے بیچ سڑک پر گھٹڑی نمہ کوئی چیز دکھائی تھی وہ تیز قدم سے اس کی جانے پڑھی اس کے قریب جانے پر اس گھٹری میں کچھ حرکت محسوس ہوئی وہ ڈر کے کچھ پیچھے ہٹی نہ جانے کون ہوگا وہ اجنبی ابھی تک اس کے دل و دماغ سے گیا نہیں تھا ہو سکتا ہے وہی کسی اور انداز میں تنگ کر رہا ہو وہ سوچنے لگی اور بیکری جانے کے لیے مر گئی اللہ کوئی مدد کرو اللہ کسی کے کرانے کی آواز پر وہ تھٹک گئی تیزی سے پلٹی اور تقریباں دوڑتی ہوئی اس گھٹری کے پاس آ کر رکی جھک کر اس گھٹری کو ہولے سے ہلایا اس کا رخ اپنی جانے مور دیا وہ تو کوئی ضعیف سی بڑیا تھی جو درس سے کر رہ رہی تھی وہ تیزی سے آکے پڑھی اور اسے اٹھا کر اپنے بازوں میں گئی وہ ان بزرگ خاتون کو کاندے سے لگائے ہوئے پریشانی سے بولی جی محترمہ میں گاڑی نکالتا ہوں دکاندار برخ رفتاری سے دکان سے نکلا اور سڑک کے ایک جانے پار کی ہوئی اپنی گاڑی کے قریب جا کر پرنڈ سیٹ کا دروازہ کھولا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور نیلم کے قریب آ کر گاڑی روک دی سیٹ پر بیٹھے ہوئے پیچھے کے جانب جھک کر دروازہ کھول دیا وہ اسی بزرگ خاتون کو سہارا دے کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی ہم انہیں ڈسچارج کیے دیتے ہیں یہ اب پہلے سے بہت بہتر ہیں مگر گھر پر بھی ان کا بھرپور خیال رکھنا ہے کوئی ذہنی دباؤں یا کوئی بھی ٹینشن مریض کے لیے خطرے کا باعث ہوگا لیڈی ڈاکٹر فائل پر لکھتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی یہ باتیں نہیں کر رہا ہم سے نہ ہی کل سے کچھ بولا ہے ڈاکٹر نیسائبہ جمال کے اببہ نے تشویش ناک لہچے میں پوچھا ہو جائے گی وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک شکر کیجئے کہ اتنے بھی بہتر ہو گئے ہیں ورنہ ان کا کوئی چانس نہیں تھا کومہ سے بہار آنے کا ڈاکٹر رسانیت سے بولی جمال کا باپ نہ سمجھی کی کیفیت میں مبتلا تھا وہ سادل و انسان تھا کچھ باتیں سمجھ آئیں اور کچھ سر کے اوپر سے گزر گئیں جمال کو تین دن ہوئے ہوش آیا تھا وہ تقریباً دو ماہ تک کومہ میں رہا اس وقت بھی خالی نظروں سے اسپطال کی چھت کو گھولے جا رہا تھا ماں باپ کو بھی پہچان لیا تھا مگر ذہن بوجھل سا تھا ایک بھاری پن آسا پر سوار تھا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کچھ شیاط نہیں تھا چلیئے اٹھئے جمال صاحب نرس کی آواز پر جمال چونک اٹھا وہ ویل جیئر تھامے اس کی جانت دیکھ رہی تھی اس نے نظریں اطراف میں دوڑائیں امہ ابا نظر نہیں آ رہے تھے شاید باہر چلے گئے تھے اپنے وجود کو اسپطال کے پلنگ سے گھسیٹ کر ویل جیئر پر منتقل کر کے نرس کو دیکھنے لگا وہ ویل جیئر دھکیلتی ہوئی اسے کمرے سے باہر لے آئی اور گھما کر کوریڈور کے بائیں جانب ویل جیئر کو موڑ کر چلانے لگے یہ اسلام آباد شہر کا مصروف ترین اسپطال تھا گاڑی کو اسپطال کے گیٹ کے این سامنے رکھ کر بیکری کا مالک تیزی سے باہر آیا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس بزرگ عورت کو باہر نکالا نیلم بھی پورن باہر نکلائی اور سہارا دیا اس بزرگ کو اسپطال کے گیٹ کی طرف لے جانے لگے بیکری کا مالک بھی گاڑی لوگ کر کے اس کے پیچھے دوڑا آپ انہیں امرجنسی کی طرف لے جائیں میں پانچ منٹ میں آتا ہوں بیکری کا مالک کہہ کر واپسی کے لیے مڑ گیا وہ بزرگ خاتون کو امرجنسی وارڈ میں پہنچا کر تقریباً بیس منٹ بعد باہر آئی تب سامنے سے بیکری کا مالک آتا دکھائی دیا کیسی ہیں ابا ماجی وہ قریب آتے ہی بولا شکل و صورت سے کافی محذب لگتا تھا میں نے بلا وجہ میں الٹی سیدھی رائے قائم کر لی اس کے بارے میں نیلم نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا نیلم نے رک کر کہا ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں ہم چلیں اندر بات کرتے ہیں ڈاکٹرز سے کیا کہتے ہیں وہ وہ آکے بڑھتے ہوئے اس کی تقلیب میں چل پڑی اسپطال کے امرجنسی وارڈ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی نظر سامنے سے آتی ویلڈ چیئر پر پڑی تو نیلم کے ہوش اڑنے لگے کبصورت سی نازو کمدام نرس جس ویلڈ چیئر کو دھکیلتی ہوئی آ رہی تھی اس پر وہی دشمن جان براجمان تھا جس نے کئی روز سے اس کا چین برباد کیا ہوا تھا دھیرے دھیرے وہ اس کے قریب آ رہا تھا نظریں جھکائے نقاحت زدہ وہی نین نقش وہی چہرہ نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی حمد آ گئی وہ دو قدم آگے بڑھی اور اس کی ویلڈ چیئر کے آگے کھڑی ہو گئی نرس الجن بھرے انداز میں نیلم کی طرف دیکھنے لگی واہ بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملنا چاہیے تمہیں مسٹر وہ اس تحضائی انداز میں تالی بجاتے ہوئے بولی نرس حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی جمال نے نظریں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں بھی الجن پوشیدہ تھی مہم کیا بات ہے نرس نیلم سے مخاطب ہوئی جمال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دیکھے جا رہی تھی بیکری کا مالک بھی نیلم کو رکا ہوا دیکھ کر واپس پڑھتا اور قریب آ کر ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا یہ جنات مجھے کئی روز سے کسی اور ہی جہان کی مخلوق بن کر ملتے رہے ہیں اور بہت تن کیا ہے مجھے پاگل بناتے رہے ہیں نیلم نے جمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا محترمہ جمال صاحب دو ماہ سے ایڈمٹ ہے یہاں کومہ میں تھے مستقل دو روز قبل ہی انہیں ہوش آیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کئی روز سے تنگ کر رہے ہیں نرس نرمی سے بولی وہ نرس کی بات پر نروس ہو کر دونوں کا چہرہ دیکھنے لگی جمال ایک لفظ نہیں بولا تھا خاموشی کی تصویر بنا بیٹھا تھا اور اسے کوئی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بیکری کا مالک نیلم کے پاس آ کر کہنے لگا خیریت ہے نہ میں ہاں خیریت ہے وہ دھیمے سے لہجے میں کہہ کر ایک طرف ہٹ گئی نرس ہولے سے مسکرائی اور ویل چیئر لے کر آگے بڑھ گئی جمال اسے دیکھتے ہوئے قریب سے گزر گیا اس دن جمال کا اسپتال میں ملنا نیلم کے ذہن سے مہب نہیں ہو رہا تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اسپتال میں کومہ میں پڑا ہو اور اسی کا ہمشکل نیلم کے ساتھ ہر جگہ ہو اس سوال کا جواب دھونڈ دھونڈ کر وہ تھک چکی تھی وہ بزرگ خاتون ٹھیک ہو گئی تھی اور بیکری کی مالک نے انہیں گھر بھی باحفاظت پہنچا دیا تھا مگر نیلم کے ذہن پر بوجھ سا تھا یہ بات آمنہ باقاعدہ نوٹ کر رہی تھی کہ نیلم کو چھپا رہی ہے آج نیلم کو کچن میں چائے بناتے ہوئے دیکھا تو موقع دیکھ کر اس نے نیلم کو گھیر ہی لیا چائے پتیلی سے نکال کر چولے پر گر رہی تھی پر نیلم چولے پر نظر جمعے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی تھی آمنہ نے اس کا کاندھا ہلایا چائے نکل گئی نیلم آہ اوہ ہاں وہ چونک اٹھی اور ہاتھ بڑھا کر چولہ بند گیا سافی سے پتیلی اٹھا کر چولہ ساف کی اور آمنہ کی جانب مڑ گئی سبز رنگ کے گرتے اور سفید پجامے اور باریک سبز دپٹے میں سنہری بال بکرے ہوئے تھے چہرہ البتہ مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا سرمائے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نمائے تھے کسی کانچ کے گڑیا سے کم نہیں لگ رہی تھی وہ اس حال میں بھی خوبصورت آمنہ نے دل ہی دل میں اسے سراہا واقعی نیلم بہت خوبصورت ہے کہاں کھوئی رہتی ہو میں کئی دن سے نوٹ کر رہی ہوں آمنہ درم سے لہجے میں بولی کہیں بھی تو نہیں یہ کہہ کر چہرے کے تاثرات چھپانے کو مڑی اور بلا وجہ سافی سے چولہ ساف کرنے لگی ادھر دیکھو میری آنکھوں میں اور اب بولو کیا بات ہے آمنہ نے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا اب وہ اس کے سامنے تھی پر نظریں چرا رہی تھی کیا حالت دیکھو اپنی مجھے فکر ہوتی ہے تمہاری نیلا تم دوست ہو میری کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ ہم اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی اس کے سامنے خود پر قابو نہ رکھ چکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی آمنہ اسے لی ہوئے کمرے میں آگئی پلنگ پر بٹھا کر دوبارہ کچن میں چلے گئے جب واپس آئی تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا نیلم اب ہچکیوں سے رو رہی تھی پانی پیو نیلم آمنہ نے اس کے چہرے سے آنسو ساف کرتے ہوئے کہا اس نے گلاس لیا اور غٹا غٹ ایک ہی سانس میں پی گئے اب گلاس تھا میں زمین کو گھونے جا رہی تھی اب بولو آمنہ کچھ توقف کے بعد بولی وہ نیلم کے چہرے کو کھوج رہی تھی نیلم پہلے ہی اس کی چائی پھر ہمت کر کے الف سے یہ تک ساری کہانی اس کے گوشت گزار کر دی آمنہ سنسی ہو گئی اور حیرت سے مو کھولے ساری داستان سنتی رہے ناقابل یقین تھا یہ سب اس کے لئے تم کچھ دن چھٹی لے کر گاں ہوا کچھ ذہن کو سکون ملے گا امی ابس سے مل لوگی آمنہ نے ہلکی سی آواز میں کہا نیلم اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی آمنہ کے خواہش اور بے حد اسرار پر وہ گاؤں آ گئی تھی امی اببہ بہت خوش تھے اسے دیکھ کر وہ بھی کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی اپنوں کے بیچ آ کر اتنی بڑی حویلی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا نہ کوئی سکی نہ کوئی ساتھی رہ رہ کر وہ اجنبی یاد آ رہا تھا جسے بے نق کی سنا آئی تھی مگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ضرور دھوکہ کھا جاتا کیونکہ وہ ہو بہو اسی کا ہمشکل تھا یا شاید وہی تھا اس بات کا ابھی تک وہ خود بھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی مگر اس اسپتال والے اجنبی کی آنکھوں میں وہ عجیب سی چمک نہیں تھی جو اس غائب ہو جانے والے شخص کی آنکھوں میں تھی ترزبزب کے عالم میں شبروز گزر رہے تھے آمنہ نے نیلم کے والدین کو اعتماد میں لے کر ساری بات کی اور نیلم کا علاج گاؤں کے ایک عالم دین سے کروایا جنہوں نے نیلم کے صدقات دلوائے دم کیے تعویزات پہنائے ان کے بقال اب نیلم پر کوئی اثرات نہیں ہے نیلم بھی اب خود کو خلکہ پھلکہ محسوس کر رہی تھی وہ پلٹ کر آیا بھی نہیں تو مزید تسلی ہو گئی اسے آج حضب معمول وہ اپنی حویلی کے باق میں جھولا جھول رہی تھی اکتوبر کی سرمائی شام اپنے پر سمیٹے ڈھلنے کو تیار تھی امروچ چیکو کے درختوں پر چڑیا کی چہچہات کہانوں میں رز کھول رہی تھی وہ ہوا کے دوش پر جھولے کو لہرا رہی تھی جامنی رنگ کے چھوٹے قمیز اور گھیردار شلوار میں وہ گاؤں کی الڑھن مٹیار لگ رہی تھی شانوں پر بکرے سنہری بال ہوا کے سنگ چھوم رہے تھے دھوک کی تماتت سے اس کا سفید رنگ سرک ہو رہا تھا یک دم کسی نے جھولا پچھلی طرف سے پکڑ کر روک دیا اتنے تیز رفتاری سے چلتے جھولے کو اس طرح روکنے کی کوئی حمد نہیں کر سکتا تھا وہ جھٹکا کھا گئے اور مڑ کر پیچھے دیکھا تاکہ ایسی حرکت کرنے والے کو سبق سکھا سکے مگر پیچھے دیکھنے پر وہ پتھر کی ہو گئی تھی گویا وہی شخص کھڑا مسکر آ رہا تھا جسے بھولانے کی وہ دن رات بے سوت کوشش کر رہی تھی وہ بدک کر جھولے سے نیچے آ گئی اور دو قدم پیچھے ہٹی تو تم تم ٹوٹے پوٹے الفاظ نیلم کی زبان سے ادا ہوئے خوف اور ڈر کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا کیا وہ واقعی دوبارہ آ گیا تھا ہاں میں کیوں مجھے آنا نہیں چاہیے تھا وہ مسکراہ کر بولا اس کی مسکراہت دیکھ کر نیلم کے رہے سہے اعسان بھی خطا ہو گئے اس کا سر چکرانے لگا اور وہ زمین پر گر گئی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے اپنے بازوں میں بھر لیا نیلم مندی مندی آنکھوں سے اسے اتنا قریب دیکھ رہی تھی زبان تو جیسے گونگی ہو گئی تھی وہ مسکراہ اور نیلم کو سہارا دیے باق میں لگے سنگی بینچ پر لا بٹھایا خدا کا خوف کیجئے محترمہ کیوں ہمیں مروانے پر تلی ہیں آپ پہلے ہی ہم آپ کی سرمائی آنکھوں سے گھائل ہو گئے ہیں وہ شرارت سے بولا وہ نہ سمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی میں جمال ہوں جسے آپ نے اسپتال کے کوریڈور میں کھری کھری سنائی تھی بس اسی دن سے آپ حواسوں پر اس بری طرح سے چھائی ہیں کہ آپ کا خیال دل سے نکلتا ہی نہیں تھا وہ دھیمے سے لہجے میں بولنے لگا ایک ماہ تو مکمل بیڈریس پر تھا پر آپ ایک لمحہ بھولی نہیں مجھے ان تمام عرصے میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا نہ ہی ایڈریس معلوم تھا اسپتال گیا وہاں بھی کچھ نہ مل سکا آپ کے بارے میں پھر چلتے ہوئے ایک بیکری کے سامنے سے گزرا اور اندر کاؤنٹر پر کھڑے صاحب کو دیکھا تب ذہن میں جھماکہ سا ہوا کہ یہ تو آپ کے ساتھی تھے اس دن پھر بڑی مشکلوں سے ان سے آپ کے ہاؤسٹل کا ایڈریس لیا جہاں کیلئے آپ نے کیگ آرڈر کیا تھا اور اس کے بعد آپ کے رومیٹ آمنہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا وہ رک رک کر اقرار کیے جا رہا تھا اور وہ بینہ آکھے جھپکے اس کی رودات سن رہی تھی وہ جمال تھا واقعی میں اس کا ہمشکل وہ اجنبی ماورائی مخلوق تو شاید ہمیشہ کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ کر جا چکی تھی نیلم نے ایک گہری سانس لی اور خود کو اس کے حسار سے باہر نکالا دوپٹہ شانوں پر درست کرتے ہوئے بے اختیار اس کی طرف پلکیں اٹھا کر دیکھا وہ چہرے پر مسکان لی اس کی جانب دیکھ رہا تھا نیلم نے فوراں نظریں جھکا لی تو محترمہ اجازت ہے مجھے آپ کے والدین سے آپ کی زندگی کی تمام اختیارات مانگنے کی وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا نیلم نے جھےپ کر سر کو مزید چھکایا وہ سمجھ گیا تھا کہ نیلم کی اس خاموشی میں اقرار پنہا ہے جمال نے نیلم کا مرمری ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا نیلم نے نظریں اٹھائیں اور ایک آسودہ مسکراہت لبوں پر درائی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے